وَسَلَامُ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اسْتَفَعَ مَعَبَادِ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی تین بنیادیں قرآنِ قریم میں متعدد مرتبہ ارشاد فرمائی ہیں اس دین کی پہلی بنیاد عقیدہ ہے اور اللہ بتاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے تصریر فرمائی ہے کہ خلقا کم اس نے تمہیں پیدا کیا فَمِنْكُمْ قَافِرِ اور تم میں کچھ لوگ نہ ماننے والے ہیں اور کچھ لوگ ماننے والے ہیں اور کفر اور اسلام کے درمیان جو چیز واضح فرق کو قائم کرتی ہے وہ عقیدہ ہے اور پھر اس عقیدے کا اظہار عملاً اور سب سے بڑا اظہار نماز ہے ایک آدمی اللہ کو مانتا ہی نہیں یا اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کا عقیدہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے لیکن جو آدمی اللہ تعالی کو مانتا ہے اور اس کا عقیدہ قابل قبول ہے عملی زندگی میں اس سے سب سے بڑا مطالبہ نماز کا ہے اس لیے بے نمازی آدمی کو ہم مرتد اور کافر تو نہیں کہتے لیکن شریعت کی نظر میں اور اللہ کی نظر میں وہ بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ وعقیم الصلاة اور لوگوں نماز کو قائم کرو وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ مشرک آدمی اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات اور صفات میں غیر کی اطاعت کرتا ہے اور یہ نماز نہ پڑھ کے اپنے نفس کی اطاعت کرتا ہے تو یہ اپنے نفس کو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے اس لیے اللہ نے فرمایا کہ مجھے مانو اور نماز پڑھو گے جب تو وہ شرک اپنے نفس کوئی شراکت وہ تم سے ختم ہو جائے گی اور دین کی دوسری بنیاد صحیح علم پہ رکھی اور سب سے پہلی وحی یہ نازل فرمائی کہ اقراء آپ پڑھئے اور حکم دیا کہ آپ مجھ سے دعا مانگا کیجئے کہ رب زدنی علمہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نماز کے متعلق فرماتے تھے کہ میں سلام پھیرنے سے پہلے اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ رب زدنی علما و ایمانا و یقینا ہے میرے پروردگار تین چیزیں آیت فرما علم میں اضافہ ہو جائے ایمان میں اضافہ ہو جائے اور یقین میں اضافہ ہو اور چھوٹا سا جملہ پڑھتے تھے کہ رب زدنی علما و ایمانا و یقینا اور تیسری بنیاد انسانی اخلاقیات پر رکھی اور بتایا کہ جتنے تمہارے اخلاقیات اچھی ہوں گی اتنا ہی دین اور دنیا میں تم اللہ کا قرب حاصل کروگے چنانچہ کوئی آدمی اس کا ایمان کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو وہ اس کی مکمل شخصیت نہیں ہے اور کوئی آدمی اس کا علم کتنا ہی وسیر کیوں نہ ہو وہ مکمل شخصیت نہیں ہے انسان کی تکمیل بنیادی طور پر پورا اس کا جو دائرہ بنتا ہے اور جس طرح وہ کامل ہوتا ہے وہ اخلاقیات سے ہوتا اور جس شخص کی اخلاقیات جتنی برباد ہوں گی اس کا دین اور اس کا عقیدہ دونوں اتنے ہی برباد ہوں گی اور اخلاقیات کا بگاڑ صرف اتنا سا نہیں ہے کہ آدمی اپنے غصے پہ قابو نہ پاس سکے اور اخلاقیات کا بگاڑ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ چیخ چیخ کے جانوروں کی طرح بولنا شروع کرے انسانی اخلاقیات درحقیقت دو چیزوں سے اتنے بگڑ جاتے ہیں اور اتنا بڑا بگاڑ اس میں پیدا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی آدمی دودھ جیسی اچھی سفید اور دودھ جیسی طاقتور غزہ میں ایک پیشاب کی بوتل ملا دے تو وہ زہر اور وہ ناپاک چیز دودھ کو اتنا خراب نہیں کرتی جتنا دو چیزیں انسانی اخلاقیات کو خراب کرتی ہیں اس لیے فرد کی سطح سے لے کے اور قائد اور امیر کی سطح تک یہ لازمی چیز ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ان دو چیزوں سے بچائے اور اس کے برعکس دو چیزوں کو قائم کرے فرد اپنی سطح پر اگر دو چیزوں سے نجات حاصل نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شخصیت ابھی پوری نہیں ہے اور فرد اپنی سطح پہ اگر دو ستون نہیں بنا سکتا تو اگرچہ وہ ہزار سال کی عمر پائے وہ انسانی اخلاقیات کی دنیا میں ابھی تک نامکمل ہے بچہ ہے اخلاقیات میں اس نے جنم نہیں دیا معروم نے مسنوی میں ایک شعر میں اس کی حقیقت بیان کی ہے اور انہیں لکھا ہے فارسی میں کہ انسان مرد اور عورت اس وقت بالغ ہوتے ہیں جب گندگی جسم سے باہر آتی ہے تو اس وقت وہ نابالغ ہونے سے بالغ ہو جاتا ہے یہ آدمیوں کی حالت ہے اور انسان اس وقت بالغ ہوتا ہے جب خود گندگی سے باہر آتا ہے دو گندگیاں اخلاقیات کی بدترین قسم ہیں اور اس کے مقابلے میں اللہ نے دو چیزیں ان آیت فرمائی ہیں جب تک کسی شخص میں یہ دو اور دو دو سے بچنا اور دو کو قائم کرنا نہیں آتا اللہ اپنے فضل و کرم سے جہنم سے نجات دے دے تو دے دے وگرنا جہنم سے نجات کی کوئی صورت نہیں ہے جہنم تو جو آئے گی سو آئے گی اس دنیا میں ہی قبر کے عذاب سے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں سب سے بڑی گندگی اخلاقیات کی دنیا میں پہلے نمبر پر یہ ہے کہ آدمی اپنی آنا اور اپنی ایگو کا قیدی بن جائے اور آدمی اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنے لگے آدمی اپنی اقل کو سب سے بڑی چیز سمجھنے لگے اور جد و جہد اور کوشش کرنے لگے کہ لوگ اس کے تابعے رہے کوئی اس کے سامنے نہ بولے اس کے دستخط کا منتظر پورا ڈپارٹمنٹ رہے اور اپنے نفس میں وہ قبر کو باقاعدہ نہ محسوس کرے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عملا اپنے قبر اور بڑائی کا اظہار کرے کہ میں بڑا آدمی ہوں اور میں اس بری اخلاقیات کا آدمی مو پہ گندگی مل کہ اگر دنیا میں چلے تو لوگ جتنی لانت اس پہ بھیجیں اور اس کا مزاک اڑائیں انسانوں کی دنیا میں یہ اس سے زیادہ گندہ اور بتر آدمی ہر جگہ میں ہر جگہ میری رائے ہر جگہ میرا حکم اور اس کا عملا اظہار ہوتا ہے جب اس کی بات سے رائے سے مخالفت کا اظہار کیا جائے تو آدمی اپنے آپ پہ قابو نہ پاسکے اور جب اس آدمی سے کہ کہا جائے کہ کسی اور سے بھی پوچھ لیں مشورہ کر لیں تو وہ سب سے زیادہ اس سے دور بھاگنے والا ہو اور ہے کہ سب سے زیادہ اپنے چھوٹوں سے مشورہ کرنے والے اس انا اور قبر سے اپنے نفس کو پاک رکھے اور ہر وہ موقع جہاں پر اپنی شخصیت نمائع ہوتی ہو اور اپنی تشہیر اور مشہوری اور پریس اور یہ اور وہ جان بوجھ کہ اپنے آپ کو اس جہنم سے نکالے آج کی شہرت کل کی زلت ہے اور آج اپنے نفس کی اطاعت کل اللہ کی بغاوت نہ کرے کبھی اس راستے کو اختیار نہ کرے اور جہاں شائبہ بھی پڑھتا ہو کہ میرا نفس اور انا اب سامنے آ رہی ہیں ہٹ جائے اس موقع سے اور زندگی سے نکالے اپنی جی کو اپنے جی میں آ جانا کسی چیز کا اس کے جائز ہو جانے کی سند اور وہ جواز فرام نہیں کرتا انسان اپنے نفس کا گرفتار ہو اور ہر جگہ پہ اس کی مانی جائے اور بڑا آدمی گنا جائے یہ کس خبت پہ مبتلا ہے اور دوسری بڑی گندگی انسان کے نفس میں جو پیدا ہوتی ہے وہ اس سے بھی زیادہ زلت ہے جیسے کوئی آدمی کسی کو بادشاہ پکڑے ڈی سی آ جائے فوج پولیس آ جائے اور بھرے حجوب میں آپ پارا جیسے مسروف چوک میں بیٹھ کر اس کے سر پہ جوتے کو مارنے لگے اتنا زلیل اس وقت نہیں ہے جتنا زلیل اللہ کی اور اللہ کے اچھے بندوں کی اور اخلاق کی دنیا میں اس وقت ہے جب اس کا دل دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائے دنیا کی محبت اور پیسہ اور لالچ اور دنیا کو اپنا معبود بنا لینا یہ یقینا ایسے لوگوں کا کام ہے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے پیسہ ہر انسان کی ضرورت ہے مقصد نہیں ہے زندگی یہ دو زلطیں ہیں جو آدمی پیسے کی محبت میں دنیا کی محبت میں جتنا گرفتار ہے اللہ کی نظر میں اتنا ہی گرا ہوا اور جو آدمی اپنی انا کا جھنڈا گاڑتا ہے وہ اتنا ہی بڑا مشرق ہے کہ اللہ کے ہوتے ہوئے حیاء شرم نہیں آتی کہ کہتا ہے میں بھی ہوں ایک عام مثال سے سمجھے تو بادشاہ کے ہاں کوئی ڈی سی کی تعریف کرنے لگے کہ جناب یہ تو ایسے اچھے یہ تو ایسے اچھے تو کمیشنر ڈیپٹی کمیشنر باہر انکل کے کہتا ہے مروا دیا ہے مجھے کیا کر رہے تھے بادشاہ صدر پرائیم منسٹر کے سامنے مجھے اتنا کچھ کہہ رہے ہو حقیقت پہ تو وہ ہے جس سے مقرر کیا ہے میری کیا اوقات ملکل اسی تا اپنے نفس کی حکمرانی میں خود کو رعایہ بنا دینا اور اللہ کے سامنے اپنے ہونے کا دعویٰ کرنا کہ میں ہوں یہ میں مار دیتی ہے آدمی کو اور زلت وہاں سے لے کر آتی ہے جہاں اس کے وہم گمان اور ادراک اور خیال میں بات نہیں آتی اللہ نے فرما وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَ سِبْ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے خدا اس کا رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں اس کا گمان نہیں اور جو آدمی اپنے نفس کے اور میں کے زوم میں مبتلا ہے نا اسے بھی زلت وہاں سے پہنچتی ہے جہاں اس کے وہاں مقوان میں بھی نہیں اس لیے کبھی اپنے وجود کی جد و جہد نہ کرے اور کبھی یہ خط سوار نہ ہو کہ لوگ مجھے بڑا مانیں اور لوگ تسلیم کریں کہ میں میری حکمرانی میرا غلبہ یہ آئے اس کی فائل میں بتاتا ہوں ارے یار آپ کیا اور کسی کے دستخط کیا اور فائل کیا اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جب پکڑتے ہیں تو ایسے کہ آدمی کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچتا وہاں سے ہم اسے رسوہ کرتے ہیں اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا وَعَجِزْنَا مِنْ خِزِّي الدُنْيَا وَعَضَابِ اللَّهِ اللَّهِ دُنْيَا کی ذلت اور آخرت کے عذاب دونوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور دو چیزیں اس کے مقابلے میں قائم فرمائی ہیں انسان کو سکھایا ہے کہ تم جو اپنے ہونے کو بہت بڑھاتے چڑھاتے ہو اور مملکت تمہاری وجہ سے چل رہی ہے کرسی تمہاری ہے اختیار اور قبضہ تمہارا ہے اور میں چار دن بچوں کے نہ دوں پتہ چل جائے اگلے دن یہ روتی ہوئی آئے گی اور کیا کر لے گی اور وہ اس قسم کے دعوے اللہ کہتا ہے اپنے نفس کو کچھلو اور پھر ایہ کا نابدو میری عبادت کرو میرے ساتھ شرک نہ کرو شرک صرف یہی نہیں ہے کہ بتوں کو رکھ لے اور پوجا کرے اور شرک صرف یہی نہیں ہے کہ خدا کے علاوہ بھی دو خدا مان لے اور خدا کے لئے اور چیزیں ثابت کر لے سب سے بڑا بت انسان کے اور اللہ کے جو درمیان ہے اور سب سے بڑا بت جس کو توڑنا فرض ہے وہ انسان کی اپنی میں ہے اپنی انہ ہے توڑے اس کو عبادت کے ساتھ کہ اللہ اس کی نہیں ماننی آپ کی ماننی ہے آپ نے زکاة کا حکم دیا ہے میں نے زکاة دینی دینی ہے چاہے مجھے مال کتنا ہی اچھا لگی آپ کا منادی آپ کا نمائندہ بلا رہا ہے کہ آؤ نماز پڑھو تو اللہ میں چاہوں یا نہ چاہوں میرا نفس مجھے اجازت دے نہ دے میں نے نماز پڑھ نہیں ہے اس کا پہلا حصہ ہے اور دوسرا حصہ یا کا نسعین اللہ میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں یہ پہلا حصہ عبادت ہے اور دوسرا حصہ محتاجی ہے فقر ہے فاقہ ہے اپنے آپ کو محتاج بنانا ہے اللہ کا کہ اللہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جہاں جا کے جھکوں اور اللہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس سے مانگوں آپ کے در کا فقیر اور آپ کے در کا بکاری ہوں شیخ الاسلام ابن تینیر احمد 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 کتنی اچھی بات ابن قیم نے نکل کی ہے انہیں لکھا ہمارے شیخ تحجد پڑھتے تھے اور ہم طالب ان کے ساتھ ہوتے تھے تو بارہا رات کے اور بار بار کہتے تھے کہ ان المقدی ان المقدی میں اس در کا فقیر ہوں میں آپ کیا بھیک مانگنے کے لئے حاضر ہوا ہوں اور آپ کو یادی ہوگا میرے والد بھی آپ کے در پہ آتے تھے میرے دادا بھی آپ ہی سے مانگا کرتے تھے میں پشتینی جدی پشتی محتاج اور فقیر آج آپ کے در پہ پڑھو اللہ ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں بگاڑ آ جاتا ہے جب آدمی یہ سوچنے لگے زندوں یا مردوں کے متعلق کہ کچھ بھی پڑا تو اس سے مانگ گا اور جب سب سے پہلے ذہن میں آ جائے کہ کچھ بھی ہو جائے اپنے رب سے ہی مانگنا ہے اسی باب عالی پر جا کر ہاتھ دراز کرنا ہے وہ دیں ان کی مہربانی ہے نہ دیں تو مجھے نہیں ہٹنا مجھے تو بار بار مانگنا ہے یہ عبدیت اور بندگی اور احتیاج ہے صدق دل سے جب یہ پیدا ہوتا ہے تو پھر بندگی کی علامات شروع ہوتی ہیں اس لیے یہ جتنے مذہب پیری اور مولویت اور یہ اور یہ ان کے بینک اکاؤنٹ دیکھو اور یہ دین کا دعویٰ کرنے والے ان کا رہن سہن دیکھو اور ان کی باتیں سنو تو کروڑوں اور عربوں پتی ہیں حالانکہ اللہ کی راہ پر چلنے والے اور حقیقت میں جو اپنے آپ کو اللہ کا مہتاج سمجھتے تھے اور سمجھتے ہیں ان بیشاروں کی زندگی سے تو فقر و فاقہ نہیں نکلا کرس نہیں نکلا فقر و فاقہ اور ان کی شخصیت ایسے ہی تھی جیسے سورج کے ساتھ روشنی ہے جیسے رات کے ساتھ تاریخی ہے بالکل لازم و ملزوم ہو گئے تھے شاہ عبدالغنی صاحب مجددی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ عثمانیوں نے اپنے دور خلافت میں مدینہ منورہ میں دو سال بارش نہیں ہوئی حاضر ہوئے وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ و علیہ قرآن لے کے سامنے رکھا اور نے کہا حضرت ہمارا تجربہ یہ ہے کہ امیر المومنین نے جو کچھ لکھ آیا تھا اس کو سامنے رکھ کے دعا مانگیں تو قبول ہوتی ہے یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ انہوں کی کرامت ہے امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ انہوں کی دعا فرما دیں تو فرمانے لگے میں نے مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ ہوگا اور تم اگر دعا کروگے تو بارش نازل کر دیں گے مگر پھر تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی تو فرمایا عثمانی حکومت موت اگر چاہے تو میں کر دیتا ہوں وہ شہزاد عثمانی خلافت عمارت عثمانیہ کے جتنے نمائد درک حضرت ہم تو اتنا جانتے نہیں دعا کے لئے آزر ہوئے تو شیخ نے ہاتھ اٹھائے مدینہ منورہ میں بارش ہوئی اور پھر شیخ کا چند دن میں انتقال ہوئی اتنے صاحب کرامت آدمی اور بچی ہے کہ چھپ نہیں ہو رہی گھر میں جو بچی عورتیں کام کرتی ہیں وہ لے کے بار بار گلی میں آتی تھی اور بچی چھپی نہیں ہوتی تھی تو مفتی صدر الدین صاحب رحمت اللہ جیسے آدمی اتنے صاحب علم کیا ان کے فضائل بیان کریں مونہ قاسم نانوت بی رحمت اللہ دار علم دیوبند کے بانی ان کے شاگر تھے مفتی صاحب گزرے گلی سے تو فرمایا کہ کیا ہوگیا ہے بی یہ فاقہ ہے اور بچی کو دودھ کہاں سے پلائیں تو روتی ہے اور حضرت فرماتے ہیں پانی پلا دو مفتی صدر الدین صاحب رحمت لالے جا رہے تھے گھر عدالت سے انہوں نے جا کر پیسے بھیجوائے اور لکھا کہ حضرت یہ پیسہ انگریزوں کی عدالت میں نوکری کا نہیں ہے یہ جدی زمین سے آیا ہے بلکل حلال مال آپ کے پاس بھیج رہا ہوں توفہ ہے قبول کر لیجئے مفتی صاحب نے توفہ بھی واپس کر دیا اور کہا کہ یہ مفتی صدر الدین صاحب کا توفہ بھی واپس کرو شاہبد الگنی صاحب رحمت اللہ فرمایا کہ مفتی صاحب کو کسی کو اللہ کے علاوہ خبر نہیں بی بھی جاؤ تم بھی رخصت ہو یہ اللہ کے ساتھ احتیاج کا تعلق ہے اور یہ بنیازی کا تعلق ہے مخلوق خدا کے ساتھ آدمی کا فقر و فاقع جس مقام پر بھی پہنچ جائے فقر اور اس کے ساتھ غیرت یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں یہ ولایت کا خاصہ ہے ایک طرح سے اتنا زیادہ اتنا زیادہ بنیاز ہو جانا کہ منعم کو جو آدمی توفہ پیش کرتا ہے مالدار اور سرمایہ دار اسے ڈر لگنے لگے کہ پتہ نہیں حضرت رکھتے بھی ہیں یہ چیز جب پیدا ہوتی ہے تو اس کی دعاوں سے امتیں بدل جاتی اور دنیا کی محبت نکالے اپنے دل سے اور اللہ کی عبادت والہانہ طور پر کرے اور اپنے آپ کو اس در کا محتاج جانے لمبی دعائیں دیر تک اللہ سے مانگتے رہنا اللہ کے حضور نظر پیش کرنا نفل پڑنا لمبے سجدے کرنا لمبے رکو کرنا کوئی نماز ایسی نہ ہو جس میں آنسو نہ بے پڑے اور کوئی نماز ایسی نہ ہو جس میں کب کب ہی تاری ہو چاہے کہ شہن شاہ ہے اور بے نیاز ذات ہے پتہ نہیں قبول بھی فرماتے ہیں کہ نہیں فرماتے ہیں یہ تعلق ماللہ پیدا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ توفیق بہش